بھارتی ٹی وی چینل نیوز ایٹین نے دعویٰ کیا ہے کہ گلوان وادی میں جھڑپ کا آگاز بھارتی فوجوں کی جانب سے کیا گیا تھا نیوز ایٹین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ گلوان وادی میں چینی فوج نے پیٹرول پوائنٹ چودہ کے پاس کھیمیں لگائے ہوئے تھے بھارتی فوجوں نے یہ کھیمیں ہٹانے کے لیے محاذ کھول دیا جس کا پیپلز لیبریشن آرمی کے جوانوں نے برپور جواب دیا بھارتی فوجوں کی جانب سے جب چینی فوج کے کیمپ اکھارنے کی کوشش کی گئی تو پیپلز لیبریشن آرمی کے جوانوں نے انچی جگہوں سے ان پر پتھر برسائے جس کے بعد کیل لگے ڈڈوں کے ساتھ حملہ کر دیا بھارتی فوج کے ایک سینڈر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نیوز ایٹین کو بتایا کہ اس جھڑپ میں بھارتی فوج کے کرنل سنتوش بھی مارے گئے جس وقت دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان ہاتھ اپائی شروع ہوئی تو اس وقت کرنل سنتوش نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی اور انہی کوششوں میں اپنی جان گواہ بیٹھے